اسلام علیکم دوستو آپ لوگ پر سلامتی ہو آپ لوگ پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو رہے ہیں وہ کرم ہو آپ سب بھائی اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ٹھیک رہے ہیں آپ کے جانور ٹھیک رہے ہیں تو دوستو آج کافی مہین و بات دوبارہ آپ کے ساتھ آپ کا بھائی آیا ہے اس چینل پہ تو اس چینل کے چھوڑنے کی یا کہہ لیں کہ کچھ عرصہ بند رکھنے کی کچھ عرصہ نہیں ہی کافی عرصہ بند رکھنے کی کافی وجہ تھی تو جو میں آپ کو کبھی بتاؤں گا تو آج کا جو کہہ لیں کہ ٹاپک ہے وہ ہے رنگ نیک جونسی ہے ان کے رنگ نیک کی اوپر ہے تو رنگ نیک فیلال تو خاص کوئی مطلب کوئی بریڈنگ کی اوپر نہیں ہے میں آپ کو یہاں ان کے کوئی میل فی میل کی اوپر نہیں میں آپ کو ان کی بھی ایک پوری سٹوری ہے میں نے کب بائے کی ہے میرے پاس میں ان میں کیا کیا میرے مجھے پرابلمز آئیں ان کا مجھے کیا کیا مجھے ان کا کرنا پڑا کام ان کا پورا کیج کہاں سے بنا بریڈنگ باکس سارا آپ کو میں اب انشاءاللہ ریگل جارلی ان کی پر ویڈیوز بنایا کروں گا تو پہلے جب کہ آپ دیکھا کرتے تھے یہی میرے پاس جو میری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ میرے پاس اسیل بیڈز ہوتے تھے تو مجھے وہ کسی وجہ سے سیل آؤٹ کرنے پڑے کچھ سیل آؤٹ کچھ کر دیئے کچھ میں نے اپنے بھائی کو دے دیئے جو فیلحال کراچی میں ہوتے ہیں تو وہ سیل کر رہے ہیں تو جن بھائیوں کو میں یوٹیوب کے اوپر ان کی ویڈیوز لگاؤں گا ان بھائیوں کو چاہیے ہو ان کی پرائیس بھی ہوگی ڈسکرپشن میں اور نمبر بھی ہوگا تو جو بھائی کراچی میں ہوں وہ وہاں سے اویلیبل ایزیلیو ہے مل جائیں گے تو ہم چلتے ہیں آج اپنے ٹاپک پہ تو یہ میں نے وہ سارے اصیل بھائی سے ختم کر کے کسی وجہ سے میں نے کیونکہ بیٹ میں سٹڈی کنٹینیو کرنی تھی تو یہاں مجھے کنٹینیو تو نہیں سٹڈی ہی کر رہا تھا کسی وجہ سے وہ مجھے ختم کرنے پڑ گئے تھے تو اب میں نے برڈز کا سیٹ اپ لگایا ہے رنگ نیک کا فیلحال میرے پاس ایک ہی پیر پیر دونی میں آپ کو اس کی پوری ایک ڈیٹیل بتاؤں گا یہ فیلحال پیر نہیں دونوں میل ہیں میرے پاس اور اس کی بہت ایک امیزنگ کہہ لیں کہ ایک دلچسپ کہانی ہے کہ میرے پاس میل کیسے نکل آئے تو یہ میرے پاس دو پیر ہے یہ فیلحال ڈاہ رہے ہیں کافی یہ کیونکہ میں زیادہ تارین کے پاس آتا نہیں پہلے میرے پاس گھر میں پڑے ہوتا تھا تو دونوں میرے پاس میں ہی بھی ہوتے تھے تو یہ اتنے ڈرتے نہیں تھے آپ ذرا درنے لگے ہیں تو یہ دونوں فیلحال میل ہیں جو بیٹھا ہے یہ فیلحال پتھا تھا یہ مجھے کسی نے میں نے لیا تھا جب شروع میں تو مجھے ان کی اتنی انفرمیشن نیچھی مجھے ان کا بہت شوق تھا کسی نے پیر دیا تھا تو یہ جو پتھا جس کے آپ دیکھ رہے ہیں فیلحال رنگ آ رہا ہے یہ پتھا تھا تو اب اس کا رنگ پورا آنے لگے میں نے آج سے کوئی ڈیٹھ سال پینل لیا تھا اس نے برمیشن وہاں گیا تھا جس کے اندر سے اس نے اکی میل بڑا دیا تھا اور اک پتھا دے گیا تھا جس سے بچہ کہلے پتھا بچے کو کہتے ہیں تو یہ بعد میں اس نے اب اس نے اپنی آپری نکالنے شروع کردیا اس کا توتا اڑ گیا تھا ساتھ والا یا ایک مینہ پہلے میں نے اسiendنا ری میں نے اس میں ساتھ کے میل خریدہ ہے تو اس نے اپنا رنگ نکالنے شروع کردیا تو ہمیں پتا چلا ہم نے دو توتے لیایا تھا تو انشاءاللہ ان کے لئے دو مادی آئیں گی یا ان میں سے ایک سیل آؤٹ کر کے ایک فیمیل لے آنگا تو میرے ساتھ تو اب سے یہ اس کی اوپر صرف یہ اس چینل پر اصیل ہی نہیں ہر قسم کے برڈز کوئی بھی جانور بکری ہوگی کوئی بھی ہو گیا کسی بھی قسم کا تو ان کی اوپر آیا کرے گی ویڈیو یہ ساتھ میں نے اسٹریلین چھوٹا سا یہ بھی ایک شوق اپنا لگایا ہے اس کے اندر سے ایک مادی اس کی جونسی ہو ساتھالی بمار ہوگی یا اسے زکام لگا ہے تو اس کا بھی علاج کرنگا اس کی پر بھی ویڈیوز آئیں گی تو فیل ہار یہ مختصر سے ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے حصے دکھانے تھی کہ میں نے چھوٹا سا سیٹ اپ اپنے اسی جگہ پہ میں ہی پہ شوق کر رہا ہوں شوق بدلتے رہتے ہیں انسان کی کافی شوق ہوتے ہیں تو میں جو میرا کافی عرصے سے شوق تھا سبست ہوتا ہوں مجھے دراصل شوق ہے ہینڈ ٹیم ہو میرے پاس تو میں نے کہا کہ میں ان کے خود بریڈنگ کر رہا ہوں خود دیکھ پورا ان کا جو پروسس ہے اس کو اس کو سیکھوں ان کی بریڈنگ کیسے ہوتی ہے ان کا جوڑا کیسے لگاتے ہیں ان کے خود جو ان سے بی بیز ہیں یا جو بچے نکلیں گے ان کو خود ہینڈ ٹیم کروں اس چیز کا خود کسی بنی بنائی چیز کو تو آرام سے انسان کو پیسے دے کے مل جاتی ہے لیکن جو چیز بندہ خود بناتا ہے جو خود کرتا ہے اس کا مزا علیہ دا ہوتا ہے تو چلیں آج کی ویڈیو کا اختتام یہی پہ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تو آپ اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ سے اس چینل پہ رزانہ نئی ویڈیو آیا کریں گی اللہ حافظ